پاکستان کو لیکن ایک بہت بڑی خبر آئی ہے ایران میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے ریولیوشتری گاز نے پاکستان میں سرجکل سٹرائک کر کے آتنکیوں کی قبضے سے اپنے دو سینکوں کو مکت کر آیا ہے یہ سینک دوزار اٹھارہ میں کڈناپ کیے گئے تھے یہ سٹرائک دو فروری کی ہے اور پاکستان نے اس رپورٹ پر چپی ساتھ رکھی ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے انڈین سرجکل سٹرائک اور بالاکوٹ سٹرائک کے وقت کیا تھا یہی نہیں پاکستان کو ایلوسی پر پھر سے سٹرائک کا ڈر ستا رہا ہے پاکستان کی آمیں کتنی ڈری ہوئی ہے اس کی گواہی دیتی ہے یہ رپورٹ تیس سیکنڈ کا یہ ویڈیو پاکستان کی ڈر کا سب سے لیٹسٹ ایویڈنس ہے آسمان کی اور بڑھتی یہ مسائل پاکستان کی ایٹمی بیماری بڑھنے کا لکشن اور ثبوت ہے یہ ہندوستان کے ڈر کا مسائل ٹیسٹ ہے پاکستان کتنے خوف میں ہے تہشت میں ہے وہ گجنوی نام کی اس مسائل کے پرکشن سے صاف ہے پاکستان نے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کر لیا میزائل دو سو نوے کلومیٹر تک جوہری ریوائیتی وار ہیڈ لے جانے کے سلاحیت رکھتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق غزنوی میزائل کا تجربہ فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائزز کے تحت کیا گیا کمانجر آرمی سٹریلیجک فورسز لیپنیٹ جرنرل محمد علی نے تجربے کا مشاہدہ کیا اس موقع پر سینئر فوجی حکام، سائزان اور انجینئرز موجود تھے یہ پاکستان کی فوج کا نیا ڈراما ہے جس کی کہانی کوشیوں ہیں گجنوی زمین سے زمین پر مار کرنے والی مسائل ہے بیلسٹک مسائل گجنوی کی رینج دو سو نبی کلومیٹر ہے یہ مسائل سات سو کلو پر مانو وار ہیڈ لے جانے میں سخشم ہے گجنوی مسائل کو حد تری مسائل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھارت کی حملے کی آشنکہ سے دنیا کے سامنے گلگڑا رہا پاکستان اب مسائل پر مسائل پر اکشن کر رہا ہے پاکستان کی سینہ نے فرمانو حملہ کرنے میں سخشم گجنوی مسائل کا سفل پر اکشن کرنے کا دعویٰ کیا ہے آئیس پی آر کے مطابق بیلسٹک مسائل دو سو نوے کلومیٹر تک جہوری اور ریوائیٹی وار ہیڈ لے جانے کی صلحیت رکھتا ہے مسائل تجربہ آرمی پوسز کمانڈ کی سارانہ پیلڈ ٹریننگ مشک کا نقطہ اختتام تھا آئیس پی آر کا بتانا ہے کہ کمانڈر آرمی سٹریٹیجک پوسز کمانڈ نے آپریشنل تیاریوں کو سرہا کمانڈر آپریشنل سٹریٹیجک پوسز کمانڈ نے ویپن سسٹم آپریش کرنے کے شاندار میار کی بھی تاریخ کی ادھر مسائل ٹیسٹ ہوا ادھر پاکستان ایسے اچھلنے لگا مانو اڑھے ہندوستان سے بچنے کے لیے کوئی کبچ مل گیا جنگ کیت لی ہو آپ کو بتاؤں کہ بیس جنوری کو جو آئیس پی آر کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی یہ تو دو سو نوے کلومیٹر کا سرفیس ٹو سرفیس غزبی میزائل ہے اس سے پہلے پچھلے مہینے بیس جنوری کو پاکستان نے ایک سکسیس فل فلائٹ ٹیسٹ کیا تھا شاہین تھری کا وہ بھی سرفیس ٹو سرفیس تھا بیلسٹک میزائل اور اس میں بھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کیونکہ یہ تو دو سو نوے کلومیٹر کا ہے جو بیس جنوری کو آیا تھا وہ دشمن کی نیندیں اڑانے کے لیے وہ بھی کافی تھا وہ ستائیس سو پچاس کلومیٹر 2750 کلومیٹر اس کی رینج تھی یعنی کہ بھارت جو ہے اس کی نیندیں اڑانے کے لیے وہ کافی تھا اکورڈنگ ٹو آئیس پی آر دہ فلائٹ ٹیسٹ وز ایمڈ ایٹ ری ویلیڈیٹنگ ویریس دیزائنز ان ٹیک پیرامیٹرز اور یہ جو اس کے اندر اس کے ڈیزائنز اور جو پیرامیٹرز ہیں ٹیکنالوجی کے انہیں بھی ری ڈیزائن کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اور سگنیفیکنٹ کامیابی ہے گجنوی مسائل ٹیسٹ کے کچھ گھنٹے بعد ہی عمران خان کے بڑبول ایک رحمت ٹی وی سکرین پر چمکے اور کشمیر کا راو علاق دیا آج کشمیر کی جد و جہد ازادی کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور جس طرح اس کالج کے بچوں نے جذبہ ازادی کے لیے جذبات کا اظہار کیا وہ قابل تحسین ہے یہ وائی شیخ رشید ہیں جو پاؤ پاؤ کے لیوالے ایٹم بم ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں اور پاکستان کا مزار پوری دنیا میں اڑوا چکے ہیں گجلوی مسائل ٹیسٹ سے کچھ گھنٹے پہلے پاکستان کے آرمی چیف کا بیان دیکھئے اور سمجھئے کہ پاکستان کے من میں کیا چل رہا ہے ائر فورس اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں باجوہ نے کہا کہ کشمیر کے مدے کو شانتی اور گریمہ پون طریقے سے سلجھانا چاہیے پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور اس نے شانتی کے لیے ہمیشہ تیاغ کیا ہے پاکستان کی شانتی کی اچھا کو کسی کے بھی دوارہ کمزوری کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہیے ہماری سینہ کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے میں سخشم ہے دنیا کو دکھانے کے لیے باجوہ نے شانتی کی بات کی لیکن اس سندیش میں بھی بھارت کے لیے دھمکی چھپی ہوئی ہے باجوہ کی سپیٹ پر پاکستان میں بھارت کے ڈر کی کیسی کمنٹری ہو رہی ہے وہ بھی دیکھئیے آرمی چیف کو ایک فورم ملا تو اس پہ انہوں نے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت ایک اگر بھارت واقعی سنجیدہ ہے امن کے لیے اور امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ بلکل اس کو ایک رول پلے کرنا چاہیے تو یہ جو کمر جعوید باجوہ صاحب کا جو بیان ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے بکاوز جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے جو کچھ بھارت کر رہا ہے اس کے تناظر میں اور پھر یہ ہفتہ دیکھیں یہ پانچ فوری کو ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجیتی کا اظہار کرتے ہیں کشمیری پاکستان کی طرف ڈپلومیٹیک اور پولیٹیکل سپورٹ کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس موقع پر ایک انتہائی دانشمندانہ اور ایک انتہائی بلکل آپ یہ دیکھیں کہ تمام پروز کون سمجھ کر یہ انہوں نے دیا ہے میسیج جنرل کمر جعوید باجوہ نے کہ آئیے ایک ڈگنیفائیڈ انداز میں اس مسئلے کو حل کریں پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ کی طرف سے یہ کہا جانا کہ بھارت اور پاکستان مل کر مسئلہ کشمیر کا باوقار اور پر امن حل نکالے ایک ایسے وقت میں جس وقت دھمکیاں جس وقت جنگ کی حوالے سے گفتگو بھارت کی طرف سے مسلسل کی جا رہی تھی اگرچہ اس دھمکی کے جواب میں ایک دھمکی پاکستان کی طرف سے بھی دی گئی ہے کہ ہم جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پاکستان تیار ہے اس کے لئے پندرہ دن کے بھی تر پاکستان نے دوسرا مسائل ٹیسٹ کیا ہے اس سے بہلے بیس جنوری کو پاکستان نے شاہین تری مسائل کا ٹیسٹ کیا تھا شاہین تری بھی زمین سے زمین پر مار کرنے والی بیلیسٹک مسائل ہے جس کی رینج دو ہزار سات سو بچاس کلومیٹر تک ہے بھارت کے ایکشن کا ڈر پاکستان میں زبردست پھیلا ہوا ہے لیکن اچانک سے پہلے شاہین اور پھر گجنوی مسائل کا ٹیسٹ پاکستان نے یوں ہی نہیں کیا ہے پاکستان کو گجنوی کا ٹیسٹ کیوں کرنا پڑا اس کی وجہ ہے یہ تصویریں بنگلرو کے ایرو شو میں انڈین فائٹر تیجس کے ساتھ امریکی نیوکلر بومبر بیون نے ایک ساتھ اڑان بھری ان دونوں ائرکرافٹ کی جگل بندی نے ایک ساتھ پاکستان اور چین کو انڈو امریکن سٹرڈجک پارٹرشپ کا ڈائریکٹ سندیش دیا تو دوسری تصویر انڈیا کے سب سے ایڈوانس فائٹر جیٹ رافیل کی ہے جس کی مارک شمتہ تین ہزار سات سو کلومیٹر تک ہے اور یہ نیوکلر اٹیک کرنے میں سکشم ہے رافیل کی ضد میں پورا پاکستان آتا ہے تیسری تصویر سکھوئی تھرٹی ایمکی آئی کی ہے سکھوئی پر لگی برموز مسائل پانچ سو کلومیٹر سے زیادہ دوری تک اٹیک کر سکتی ہے ایرو شو سے ہی چوتھی تصویر آئی انڈین واریئر ڈرون کی بھارت کا سب سے پہلا سیمی سٹیلتھ ڈرون جسے واریئر ڈرون کا نام دیا گیا ہے اس ڈرون کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک اشارے پر دشمن کی سیمہ میں گھس کر اس کے ٹھکانوں پر اٹیک کر سکتا ہے نریندر مودی سرکار انڈین ڈیفنس سیکٹر کو آت نربھر اور آدھونک بنانے کی ڈبل پولیسی پر کام کر رہی ہے رکشہ منتری راجناز سنگھ نے کہا کہ اگلے سات سال میں ڈیفنس مورڈرنائزیشن پر ایک سو تیس ارب ڈالر خرچ کیے جائیں گے بارتیہ لڑاگوں ویمانوں کے پاور پریزنٹیشن سے پورے پاکستان میں ہلکا مچا ہوا ہے یہ جو آپ نے ایک اپریینشن جس کا اظہار کیا ہے کہ خیطے میں ایک آند ریس شروع ہو جائے گی یقیناً وہ ریس ایک انفارچنیٹری اس خیطے کا مقدر بن گئی ہے دو وجوہات سے ایک یہ کہ ہندوستان کو ایز اپروکسی امریکہ استعمال کرنا چاہتا ہے چین کے خلاف اور اس استعمال کی وجہ سے ان کی جو دفاعی صلاحیت ہے ان کی جو افنسیف صلاحیت ہے اس میں بڑی بھاری انویسمنٹ آئے گی اور یقیناً امریکن اور ازرائیلی ایکپنٹ کی بہت بڑی مارکٹ بننے جا رہا ہے ہندوستان اب وہ اپنے وسائل سے خریدتا ہے یا اس کو امداد میں ملتے ہیں ہم بھی نظر رکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے ابھی جو ایس فور ہنڈڈ میسائل سسٹم رشن وہ انڈکٹ کر رہے ہیں اس سے ہماری نسائل ٹیکنالوجی اور ہماری ائرپورٹ پر اثرات پڑیں گے کیونکہ ہمارے ائرکرپٹ کو ٹیک آف کرتے ہی اگر سنٹر سے دیکھیں پاکستان کا جو نقشہ ہے تو ہماری کل گہرائی چار سو ساٹھ کلومیٹر ہے ہمارا جو کمر سے پاکستان کا بھیلاؤ ہے جبکہ ہندوستان تین آزار آٹھ سو پچاس کلومیٹر گہرہ ہے ان کے دیپت بہت زیادہ ہے تو ان کے جو میسائل سسٹم وہ بھی خرید رہے ہیں ان کے جو فور لیڈ ریڈار سسٹم ہے جو جو جسے آپ نیپ آف دی آرٹھ کہیں وہاں سے لے کر ہائی آلٹیٹیوٹ تک جو ان کی صلاحیت بڑھ گئی ہے اس سے ہماری میسائلز کے لیے اور ائر فورس کے لیے بڑی سیدیس چیلنجز آنے والے ہیں یہی وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے ایک اجنبی نام کی پھلجڑی چھوڑ کر اپنی عوام کا دھیان باتنے کی کوشش کی ہے رافیل سکوئی تیجس برموس کے آگے پاکستانی بے بست نظر آ رہے ہیں پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کریں تو کیا کریں بھارتی اے ڈیفنز زخیرے کی سوچ کر ہی ان کی حالت پتلی ہوئی جا رہی ہے اپنی ہی جو ہماری وہ ہے جو ہمارے یہ ہندو میں لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے پر ہم اپنی دفاع کے لیے دار و مزار نہیں رہ سکتے اور یہ جو تیجاز کا جو بھی جہاز باز بن رہے ہیں دوہزار چوبیس پچیس تک پہلا جہاز بنے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاز جو بڑے اچھے ہیں باہر کے جہازوں سے اور سستے بھی ہیں تو ہم اپنی جہاز اب خود بنائیں گے اب بنانا شروع کریں گے اب یہ کیا بات ہوئی تو مسئلہ یہ ہے کہ تو پھر امریکہ اور باقی وہ ادھر ادھر دائیں بھائیں تو یہ کجیب رالہ پڑ گیا ہے سنا آپ نے یہ بھارتی اے فائٹر اور مسائلوں کا خوف ہے جس کے چلتے پاکستان ہندوستان سے آمنے سامنے کی لڑائی کی سوچ بھی نہیں سکتا اسی خوف کو چھپانے کے لیے پاکستانی فوج نے گجنوی مسائل کا ٹیسٹ کیا پاکستان نے جس گجنوی مسائل کو پھر سے آسمان میں اڑایا ہے وہ چودہ سال پہلے سے ہی پاکستانی سینہ میں شامل ہے پاکستان کی گجنوی مسائل چین کی ایم الیون کی ہو بہو کاپی ہے انیس سو ستاسی میں چین اور پاکستان کے بیچ مسائل تقنیق کو لی کر سمجھوتا ہوا انیس سو تیرانوے میں چین نے پاکستان کو ایم الیون مسائل اور لانچر دیئے تھے دوہزار ساتھ میں پاکستانی سینہ میں شامل ہوئی تھی گجنوی مسائل یعنی پاکستان نے چین کی مسائل پر ہرا پینٹ کیا نام بدلہ ہوا میں اڑا دیا بنے نمار ساتھ جد لوٹنگ اے نظر ڈالنگ اس وقت کی ہیڈلائنز پر موسیقی